بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے بے نظیر بھٹو کیس میں راولپنڈی کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ججمنٹ دی انہوں نے میں کاموش تھا میں نے اس کو سنا ہر ایک پاکستانی کو اس کے اوپر گلا اور تشویش ہے کیونکہ جو دو بہترین پولیس آفیسر یعنی ڈی آئی ڈی سعود اور ایس پی خرم شہزار ان کو تو سترہ سترہ سال سزا مل گئی اور جو دہشتگرد اصلی دہشتگرد تھے جیل میں بند پانچ ان کو چھوڑ دیا گیا خیر یہ باتیں ہوئی میں کاموش تھا میں دیکھ رہا تھا بس لیکن ایک دن پہلے ہی یہ عاصف زرداری نے یہاں سے ایک ریمارک پاس کیا ایک خبر نے گھالی اور مجھے ایک ہی اس کیا ہے کہ میں بائی نیم یعنی میں نے بین ازیر بٹو کا قتل کیا میں بین ازیر بٹو کا مرڈر ہوں یہ پہلی دفعہ اس نے بائی نیم مجھے کہا ہے یعنی مجھے للکارہ ہے اس نے یہ میرے برداشت کے باہر تھا تو میں نے سوچا مجھے اب اس کا جواب ضرور دینا چاہیے تو لہٰذا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور یہ جو بھی میں بول رہا ہوں یہ میں خطاب کر رہا ہوں خاص طور پر دل خصوص بلاول بٹو مختاور بٹو آسفہ بٹو آپ تینوں کو اس کے علاوہ تمام بٹو فیملی اور تمام سندھ کے لوگ سندھی بائی بہن اور پاکستانی تمام جو اس بین ازیر بٹو مرڈر کو فالو کرتے رہے ہیں میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں ایک انیلسس اپنا کہ بین ازیر بٹو صاحبہ کا قاتل کون ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام بٹو فیملی کا تباہی کا باعث اور بٹو فیملی میں مرتضی بٹو اور بین ازیر بٹو کے مرڈر کارسپونسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے آصف زرداری دونوں کو اس نے مرڈر کروایا ہے مرتضی بٹو کو جو اس نے مرڈر کیا اس کی تو تشریف یہ پانچ سال جو گزارے ہیں اس نے پریزیڈنسی میں کچھ نہیں کیا اس کے باہر میں کیونکہ خود جو ہی ملووث ہے خود نے کروایا ہے تو کیوں انویسٹیگیٹ کریں اسے اب بین ازیر بٹو کے خیس پہ آ جاتے ہیں مجھے نام لینا میرا سب سے پہلے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جب یہ جائیے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوا میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا بین ازیر کے مرڈر سے فائدہ یہ کہ آدمی کو ہوا اور وہی جو مرڈر ہے آصف زرداری اس کو فائدہ ہوا تمام لہٰذا اب آگے چلتے ہیں اسی سلسلے میں یہ تو حقیقت ہے کہ بین ازیر کو بیت اللہ مسعود اور اس کے لوگوں نے مارا اس میں کوئی شک نہیں ہے سارا ایبیڈنس موجود ہے لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس مرڈر کے یہ بیت اللہ مسعود کے پیچھے کون تھا کیا کوئی ایسا شخص تھا جو سازش کر کے بیت اللہ مسعود کو اس نے یوز کیا اور مرڈر کروایا یہ دیکھنا ہے اب میں اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہوں میں تو بیت اللہ مسعود تو میرا دشمن تھا میرے اوپر اٹیک کروا رہا تھا اور میں تو اس کو مروانا چاہ رہا تھا حکومت پاکستان اس کو مارنا چاہی تھی اور میں چاہتا تھا اس کو ختم کیا جائے تو میرا تو اس سے کوئی تعلق ہوئی نہیں سکتا دوسرا میں افغانستان میں ہو سکتا ہے طالبان کے تھوڑ وہ بیت اللہ مسعود ان سے دوستی وغیرہ تھی تو ہو سکتا ہے یہ کھٹ جو ہے ان کی انٹیلیجنس آرگنیجیشن اس سے جو ملاب کرے یا پریزیڈنٹ کارزائی سے جس کے کوئی تعلق ہو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انفلونس کر کے کروایا ہو دونوں میں میرا کوئی وہ نہیں ہے میرے کارزائی پریزیڈنٹ کارزائی سے بڑی کشید جی تھی تو میں ان سے کوئی کام نہیں کروا سکتا تو لہٰذا مجھے تو کالنا کہ میں مرڈر ہوں میرے تو کوئی دور پری سے پٹک کے پوسیبیلٹی نہیں ہے نہ میرا کوئی فائدہ ہوا میرا نقصان نہ میرے کوئی ایسی لوگ میرے پاس جو میں بیت اللہ مسعود کو انفلونس کر کے مرڈر کرو اب آ جاتے ہیں حاصل ذرداری کے اوپر اس شخص کی بہت ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ اور میں آگے اور ادھر ان کے طرح ظاہرہ کھاڑ ان کے انٹیلیجنس اورگنیزیشن اور بھی ایک شخصیت جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں امپورٹنٹ شخصیت وہاں تھی جو انفلونس کر سکتے بھی لیکن ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں یہ پوسیبیلٹی بالکل ہے یہ بے نظیر کے ایک مرڈر کی سازش بیک کراؤنڈ میں آصف ذرداری اور یہ افغانستان میں کے ملوث سینئر امپورٹنٹ لوگ شامل تھے اب آتے ہیں سوال اس کے کہ وہاں کیا ہوا سیکیورٹی میرے خلاف جو بات ہے کہ سیکیورٹی میں نے نہیں دی وہ میری ذمہ داری نہیں ہے لیکن اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں پہلے تو دیکھنا یہ ہے وہ جو بولٹ پروف بوم پروف گاڑی ہے جس میں بین ازیر ساہبہ بیٹھی تھی اس کے چھت پہ یہ کسی برگ کسی نارمل میکینک سے اوپر چھت کو کاٹ کے ایک کھڑکی بنانا ہیچ بنانا اس کا یہ کس نے کروایا یہ کونسے اقل کی بات ہے کہ ایک بوم پروف گاڑی کو آپ اس کی چھت کٹ کے آپ ہیچ بنا دیں اس کے اندر یہ چیک کرنا چاہیے کس نے کروایا دوسری چیز یہ کہ بے نظیر تو دو گھنٹے جلسے میں ایڈریس کر کے لوگوں کو ہاتھ ہلاتے گاڑی میں آگر بیٹھ گئے بلکل سیف بہترین سیکیورٹی اس کے بعد کسی نے ٹیلی فون کر کر کہ آپ باہر نکلیں اس ہیچ میں سے جو کٹوایا گیا کون تھا وہ شخص جو انہیں ٹیلی فون کر رہ تھا اس کے پیچھے چلیں اس کے پیچھے جانا مشکل ہی ہو گیا کہ وہ جو ٹیلی فون تھا جس پہ یہ میسیج آرہے تھے وہ ہی غائب ہو گئے وہ تھا ہی نہیں دو سال بعد گئی ملا تو ظاہر ہے اس میں کیا مٹا دیا ہوگا سارا کچھ کس نے غائب کیا تھا وہ یہ بھی دیکھیں تو اس گاڑی کے اندر کون بیٹھے ہوئے تھے نائید خان بیٹھے ہوئے تھے ان کے حضبن سبدر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے مخدوم امین فہین صاحب سینئر پیپلز پارٹی کے شخصیت وہ بیٹھے جاتے اور ایک ان کا جیل کا ساتھی کہنا کیا یہ یا ان کا جو چور ڈاکووں کا ساتھی خالد شہنشاہ وہ بھی بیٹھ ہوا تھا اور اس کو انہوں نے سیکیورٹی ان چارج بنایا ہوا تھا اوبرال ان چارج رحمان ملک اور کلوز ان سیکیورٹی ان چارج خالد شہنشاہ اب کس نے لگایا تھے ان کو بھائی ان کی کیا ایکسپیڈینس ہے سیکیورٹی دینے کی اور یہ شخص تشریشناک بات یہ ہے سسپیش یہ اس قتل کے بعد کچھ دن بعد کراچی میں ان کے بہت انیوزل سرکنسٹانسز میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا شہنشاہ کو اور جس نے شہنشاہ کو مارا اس کو بھی قتل ہو گیا یہ کون کروا سارا ہے پیچھے ساری چیز ہیں ایک آدمی جو capable آسف زرداری اور یہ جو لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو بلکل سیف ان سے ان کو قوت نے بلائے نہیں بلائیا تک نہیں ان سے بھائی ان کی سکریٹمنٹ درو وہ تو آئی ویٹنسز ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ان سے کوئی شریٹمنٹ نہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جس پہ آدمی کو شک ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ بھی رحمان ملک صاحب گاڑی پیچھے سیکیورٹی انچارج جب یہ دماکہ ہوا ہے بھاگ کر اسلام آباد چلے گئے اور دوسری ایک اور چیز ہوئی ہے وہاں اس کا روٹ چینج کیا گیا تھا یہ بین نظیر کے واپس جانے کا اسلام آباد اس کا روٹ تبدیل کیا گیا تھا اس کا روٹ تبدیلی کے کیا مقصد تھا اب یہ ساری چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن کے قابل ہیں تاکہ اصلی مرڈرر کو پن پوئنٹ کیا جائے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ کہ اگر اس کے اندر ہم گھسیں گے تو ہمیں مرڈرر مل جائے گا اور ایک ہی ملے گا آصف ذرداری اسی لیے وہ میرا نام لے رہا ہے تاکہ اپنے سے وہ ہٹا کر ریسپونسیبیلیٹی میری طرف تھک ہے لوگوں کی توجہ میری طرف کر اپنے سے اٹھا ہے میں تو کہتا ہوں اس کو پکڑنا چاہیے مرتضی بھٹو کے مرڈرر پہ بھی اور بن نظیر مرڈر کے پہ یہ ہی میں نے کہنا تھا اور مجھے امید ہے بلاول آسف اور بہت آور آپ تینوں سن رہے ہوں گے اور اگر کھلے دل اور